بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایہوب آپ سب خوش باش اور اپنے لائف میں بہت زیادہ بیزی ہیں اور پھر بھی میرے ولوگز کو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالتے ہیں سو تھینکیو سو مچ آج کے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی تھی چکن کی ریسپی سمپل ریسپی ہے مجھے اچھی لگتی ہے میں دہی میں بناتی ہوں چکن کو میں نے لسن کے پانچ چھے جوے لیا اور تین ہری مرچوں کو کارٹ کے تو یہ میرا ہینڈ چوپر ہے جس میں میں ڈال کے بہت آرام سے ایزیلی چوپ کر لیتی ہوں تو میں نے اس میں پیاس کو بھی چوپ کر لیا پھر میرا دل کی آج میں چکن جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی میں بناو اس میں بنانے کا کھانا اپنا ہی مزہ آتا ہے اور اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے چکن کو میں نے پہلے ہی دہی میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا نمک کٹیوی لال مرچ کٹیوی کالی مرچ زیرہ اور دھنیا کا پاورڈر ملا کے تو یہ میں نے چوپ کی بھی پیاس سب سے پہلے آئل میں ڈالی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو سبازی لائچی چھوٹے چھوٹے دو دار چینی کے ٹکڑے اور چار منی لونگ ڈالی ہے اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا کہ لائٹ چلی گیا اور میں شوٹنگ نہیں کر سکی تو میں نے آپ کو یہ فینش لکھ دکھا دیا چکن کی بہت ہی یمی بنا تھا شام ہو گئی اور بچوں کا میں نے ملک شیک بنا کے دیا میں شام کو یوری بچوں کو سنیکس جو ہے وہ دینے کی بجائے پریفر کرتی ہوں کہ ان کو ملک شیک بنا کے دوں کیونکہ یہ زیادہ ہیلدی ہوتا ہے بجائے ہم کوئی فرائی چیزیں بچوں کو دیں چپس وغیرہ بچے کھم مانگتے ہیں تو بسکٹ دے دیتی ہوں اور ساتھ جو ہے نا ان کو فروٹ کسی بھی فروٹ کا میں فروزن فروٹ رکھتی ہوں ملک شیک کے لیے ایپل مینگو بنیناز جن فروٹ کا بھی سیزن ہوتا ہے ان کو فریز کر لیتی ہوں فریز فروٹ سے بہت اچھا ملک شیک بنتا ہے کریمی ٹیکچر ہوتا ہے اس کا اور بچے بھی خوشوں کے پیتے ہیں اور مجھے تو یہ ٹیکچر بہت زیادہ پسند ہے ملک شیک پینے کے بعد ہم لوگ بچوں کو لے کے آج آؤٹنگ پہ گئے تھے بچے اپنے کزن سے ملے اور پارک میں انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا بچوں کو کبھی کبھا ان کو پارک بھی لے کے جانا چاہیے ان کا انوارمنٹ چینج ہونا چاہیے بچے کش ہوتے ہیں جھولے جھول کر پارک میں کھیل کر اپنے کزن کے ساتھ میٹ اپ کر کے بہت انجوائے کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے بچوں نے پارک میں کافی انجوائے کیا نیٹ کلین پارک تھا اور گرین ڈی بھی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی بچوں کے سوئنگز بہت اچھے تھے سب ہی جھولوں پہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن جو سب سے زیادہ انجوائیمنٹ تھی وہ اس جھولے پہ تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں جب ہم نے بچوں کو کہا کہ بچوں چلیں اس کو رنگ کو گھومائیں اس طرح سے ساونڈ آ رہا تھا اور اس کو لے کر بچوں نے اتنا انجوائے کیا خوب انہوں نے ہوتنگ کیا روحان کا دانت کافی دنوں سے جہاں وہ ہیل رہا تھا تو یہاں جوس پیتے ہوئے بچے انجوائے کر رہے تھے اور روحان کا دان پھول گیا تھا تو کافی دنوں سے کہہ رہا تھا ماما مائی ٹوٹیز ویگل ویگل اور آج وہ ویگل جہاں نکلی گیا جب بھی پارک شاتے ہیں تو سب کا فیورٹ فود آئیٹم جہاں وہ پیزا ہوتا ہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں پیزا انجوائے کرنے کے بعد ہم جا رہے تھے اور میں نے یہ سنسیٹ کا خوبصورت ہی آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کے لئے جب وہ واپس ہے تو کٹی بہت ناراض تھی اور روم کے اندر ہی نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس کی یہ پکچر آپ لوگ کے لئے بنا لی اچھا جی یہ میرا چھوٹا سا کرافٹ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے اگین جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پینٹ پکٹ کے لٹس کے اوپر جہاں وہ پینٹنگ آج کل کر رہی ہوں کمنگ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ سب کو اپنے پینٹ بکٹ لیڈز کی ساری کلیکشن دکھاؤں گی جو بھی میں نے کرافٹس اور پینٹس کیا ہے روٹین ویڈیوز میں میں اپنے کرافٹس اور پینٹنگز کی ڈیٹیل ویڈیوز نہیں ڈال سکتی اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ان کے شورٹس بنا کے چینل پر الگ سے اپلوڈ کروں گی اور ان کے کچھ کلپس جو ہیں اپنی ویڈیو میں شامل کر دوں گی تاکہ آپ سب کو پتاؤ کہ میں نے نیو کیا کرافٹ اور پینٹنگ بنائی ہے لیکن جو انٹرسٹڈ ہوں ان کو دیکھنے کے لیے ڈیٹیل میں تو وہ میرے شورٹس دیکھ سکتا ہے جیسے میں نے ان سٹون پینٹنگ کرافٹ کا جو ہے ایک چھوٹا سا شورٹ بنا کے اپلوڈ کیا تھا تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ وہاں دیکھ سکتا ہے یہ وہی ٹائل کا پیس ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پینٹ کر کے فلاورز بنا دیا ہے اور اس کے نیچے ایمٹی بوٹلز کی کیپس لگا دیا تاکہ تھوڑا سا گیپ ہو جائے کیونکہ سنکھ کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے پانی چلا جاتا تھا اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تھنکس